موسیقی نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا جائکے کی دسوئی میں آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت ہی اچھی اور لا جواب بھروا کریلے کی ریسپی ریسپی کو اچھے سے جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہم سٹیپ بھائی سٹیپ پروسس پورا اچھے سے ایکسپین کریں گے سب سے پہلے میں نے اس میں پانچ کریلے لے لیا ان کو میں نے ہلکا چھیل لیا تھا پھر اس کو میں نے اچھے سے دھو لیا تھا اور جو اس کے اندر کے بیس تھے وہ میں نے نکالنے کے بعد اس میں ہلکا سا نمک لگا کے ہلکی سے دھوپ میں سکھا لیا سب سے پہلے میں نے پانچ کریلے لیا ہلکا چھیل لیا اس کے اندر کے بیج نکال لیا اور ہلکا نمک لگا کے ہم نے اس کو دھوپ میں سکھا لیا اس کے بعد ہم مسالے کے روپ میں اس میں کیا یوز کریں گے سٹفنگ کے لئے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے اس میں لے لیا ہے دو میڈیم سائج کے پیاج لے لیا ہے ان کو کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے اور ایک چھوٹا سا آم لے لیا کھٹاس کے لیے ٹھیک ہے آپ چاہئے تو ہم جور پورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے فیلال میرے پاس کچام ایویلیول تھا تو میں نے کچام لے لیا ہے اور اسے کاٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے یوز کی ہے پانچ چھے کلیا لسن کی اور ایک انچ کے برابر ادرک اور دو ہری مرچ ٹھیک ہے تھوڑا سا میں اس میں یوز کروں گی سوپ ٹھیک ہے ان سب کا ہم بنا لیں گے پیسٹ پیاج کا اور آم کا اور لسن ادرک مرچ کا اور سوپ کا ٹھیک ہے یہ ہم سٹفنگ کے لیے اس میں یوز کریں گے بھرنے کے لیے ٹھیک ہے اسے ہم کہیں گے بھروا کریلا ریسپی ٹھیک ہے چاہے بچے ہو بڑے ہو اسے کھانا جرور پسند کریں گے روٹی کے ساتھ ایک کے جگہ آپ چار روٹی بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی بڑیہ ریسپی ہے اس لئے ایک بار جرور ٹرائے کیجئے اس لئے میں بنانا شروع کرتے ہیں سٹیپ بائی پروسس کے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پیسٹ بنا کے تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے میں نے پیاج پیس لیا ہے اور ہری مرچ لیسن ادرک سوپ کا پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ ہمارا پیسا ہوا آم ہے اس مسالے کو ہم ہلکا سا بھون لیں گے آئل میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم کریلو کو فیل کریں گے اسی یہ سٹفنگ کے لیے جو ہم مسالہ تیار کر رہے ہیں اس سے پھر ہم کریلو کو کریلو کو فیل کر لیں گے اور پھر ان کو ہم دھاگے سے باندھ لیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے تلنا شروع کریں گے سب سے پہلے تو ہم مسالے بھوننے کی تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ہے کڑائی چڑھا لی ہے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم مسالے ڈال دیں گے اس میں اور پھر اس کے بعد اس میں یوز کریں گے تھوڑا سا ہلدی پاورڈر گھریلو پیسے بھی مسالے تھوڑا سا لال مرچ پاورڈر اور تھوڑا سا سواد کے انسان نمک اور تلنے کے لئے کڑھائی میں ہم نے ڈال دیا اویل اس کو اب ہم گرم ہونے دیں گے پھر اس کے بعد ڈالیں گے ہم مسالہ ٹھیک ہے سٹیپ بائی پروسیس آپ دیکھتے رہیں یہ پیاج میں ہم ڈال دی رہیں گھریلو پیسے بھی مسالہ ایک چمچ یہ ہمارے سب گھر کے پیسے بھی مسالے ہیں تھوڑا سا سواد کے انسان نمک ایک چمچ کے قریب ہلدی پاورڈر تھوڑا سا لال مچ پاورڈر زیادہ نہ ڈالیں تھوڑا سا کیونکہ میں نے ہری میں اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے جو ہمنا پیسا ہوا پیاس تھا اور جو ہم نے گھریلو پیسے بھی مسالے تھے سب اچھے سے ڈالتے جائیں گے ایک ایک کر کے ٹھیک ہے پہلے اویل گرم ہونے دیا پیاز ڈال دیا مسالے ہلدی پاورڈر نمک کٹ پیسا ہوا آم پیسا ہوا ادرگ لسن کا پیسٹ ہری میچ کا پیسٹ اس کو اچھے سے چلاتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا مسالہ کریلوں میں بھرنے کے لئے تیار ہو جائے گا اچھے سے چلاتے جانا ہے گیس کی نوک کم کر دینی ہے جب مسالے تیل چھوڑنے لگے تو ہمارے مسالے ہم ڈیپ فرائے نہیں کریں گے ہلکہ ہی فرائے جائیں گے پھر اس کے بعد ہم کڑائی میں آل ڈال کے کریلو کو تل لیں اب اس مسالے کو ہم ایک ایک کر کے سارے کریلو میں بھرنا شروع کریں گے ٹھیک ہے ایک ایک کر کے ایسے بھرتے جائیں گے مسالے کو اور پھر اس کو دھاگے سے باندھ لیں گے اس ٹائپ سے پہلے ہم نے کریلا فل کر لیا ٹھیک ہے مسالے سے اور اس کے بعد پھر ہم ایسے دھاگے دھاگے کی مدد سے اس کو اچھے سے باندھ لیں گے تاکہ یہ کھولے نہ اور اس کا مسالہ نہ نکلے اسی طریقے سے ہم ایک ایک کر کے سارے کریلے ایک بھرنے کے پاس بتا دیں پہلے پھرے فل کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کریلے اچھے سے فل ہو چکے ہیں اب اسے ہم دھاگے کی مدد سے باندھ لیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم کڑائی میں ڈالیں گے آئل آئل گرہن ہونے پر ہم اس کو ایک ایک کر کے تلنا شروع کریں گے چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھروا کریلے بھر کے تیار ہے اب ہم اس میں کڑائی میں ڈالیں گے آئل کڑائی میں ہم ڈالیں گے آئل اس کو گرم ہونے کے بعد ایک ایک کر کے آئل ڈالنے کے بعد اس کو ایک ایک کر کے ہم تلنا شروع کریں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارا بچا ہوا مسالہ ہے اسے بھی ہم بھون لیں گے ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے یہ کریلا اس کو اچھے سے تلنا تل لیں گے ہلکی آج میں تلیں گے یہ ہمارے اچھے سے فرائے کر کے بھروا کریلے بن کے تیار ہے اسے آپ روٹی کے ساتھ کھائیے ٹھیک ہے ہم نے اس میں اچھے سے مسالہ فل کیا پھر اچھے سے تل لیا ہے اور ان کو نکال لیا ہے اسے آپ روٹی کے ساتھ کھائیے یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے اسے آپ روٹی کے ساتھ کھانا جوڑ پسند کریں گے فیملی کے ساتھ انجوائے کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا سیر کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسائب کرنا نہ بھولیں اور آپ کو کس طریقی ریسپی چاہیے اس کے بارے میں آپ کمنٹ باکس میں لکھئے آپ کو اچھے سے وہ ریسپی بتائی جائے گی ٹھیک ہے اور جڑے رہی ہے چینل کے ساتھ اسی طرح ہیلڈی ریسپی جاننے کے لئے تب تک کے لئے سکریہ دھنے بات موسیقی